موسیقی تو آج ہم سیلیبریٹ کرے ہیں ساتھاں جنوم دیوست آج سے سات سال پہلے انیس جنوری دو جار آٹھ کو ہم نے آن آئین ورک سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے اکاونٹنگ کے ایک شرط میں کام کیا لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا اکاونٹنگ کے وشے میں دھیرے دھیرے ہم نے کچھ ویڈیوز جو ایسٹریٹوشن چینل ہے مارا اس میں ڈالے اس کے علاوہ اکاونٹنگ ایڈوکیشن دھیرے دھیرے ہم اس کی پرویرس کی طرف چلے گئے اور آج ساتھ میں جنوم دیوست پہ مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے عشیبات سے آپ کے پریم اور آپ کے پیار سے ہم سفلتہ کی اچھائیوں کو اپرابت کر لیا ہے تو یہ جو کام تھا جو یہ سسٹم تھا یہ کیسے آگے آیا اس کے وشے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے جو بھی سفل بیکتی ہیں یا آج ہیں یا پہلے تھے تو وہ نیچے سے اوپر جاتی ہیں تو آج میں اپنی آتم کتھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیون میں آپ کیسے ترقی کر سکتی ہو اگر میرے جیون سے آپ کو موٹیویشن ملتا ہے اگر میرے جیون سے آپ کو ترقی کرنے کا راستہ ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جو میں نے کام کیے وہ آپ کے فیدے کے لیے اپیوگی ہوئے تو آپ کو میں بتاتا ہوں میں ایک انسان ایک عام انسان جو میڈل فیملی میں پیدا وہ ہوں تتھا سٹارٹنگ ٹینٹ کیا اس کے بعد پلاس ٹو کمارس کی اس کے بعد بکوم کی اس کے بعد ایمکوم کی تو ایڈوکیشن تو میری ہے ایمکوم پر سٹارٹنگ میں اپنا جو کیریر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ روجگار پراپت گئینا تو وہ شروع ہوا جب میں ٹینٹ کلاس میں تھا تو میرے بھائی صاحب میرے ساتھ ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھاں کچھاں چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ اکھوار کی بانٹنے کا کام کیجئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے بہت آنمد لیا کہ اچھا کام ہے کام کرنا چاہیے تو مجھے ڈیڑھ سوئے پر ملے تو فرسٹ ٹام میں نے اکھوار بانٹنے کا کام کیا تو بہت آنمد آیا کام کرنے میں آنمد آتا ہے تو دھیرے دھیرے میں نے سوچا کہ یہ میں زندگی کی پہلی تنکھا ہے جو میں نے ایک مہنے کے ڈیڑھ سوئے پر لی تھی ہے تو اس سے کچھ آگے چلا تو سب سے پہلے ایزے جو اکھوار بیچنے والے سے میں نے کام سٹارٹ کیا بچوں کو پڑھانا انات بچوں کو پڑھانا جیسے ہی بکوم ہوئی تو ایک ماسٹر جی ہے ڈکٹر مطرداز جی انہوں نے کہا کہ کچھ بچے انات ہیں ان کو آپ نے پڑھانا ہے میں نے یہاں بھی کام بہت ہی دل چسپی سے کیا پانچ سال لگا تار بچوں کو پڑھایا تطھا اس سے صرف ایک مہنے کے میرے کو ایک ہجارہ ہی ملتے تھے تو اس کے لیے جو میری اوفیشر ڈیوٹی تھی وہ صرف ایک گھنٹہ تھی میں نے کہا کہ جو یہ ایک گھنٹہ ہے اس سے بچوں کا کچھ بھی وکاس نہیں ہونے ملا بچوں کی کوئی بھی ترقی نہیں ہونے والی ہے مجھے کم سے کم چار گھنٹے یہاں پڑھانا ہی چاہیے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ چار گھنٹے پڑھا کر بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی بچے تھک جاتے تھی تو میں پھر بھی پڑھاتا جاتا تھا کیونکہ مجھے آنند آتا تھا تو پہلی بات نیچے سے اکر جائیے اور دوسرا اپنے کام میں آنندت ہو جائیے چوتھی کلاس کا بچہ ہے پانچی کلاس کا بچہ ہے دسنی کلاس کا بچہ ہے وہاں پلس ٹو کا بچہ ہے میں دل لگا کے پڑھاتا جاتا تھا انگلیش بھی میتھمیٹکس بھی سائنس بھی ہسٹری بھی بیس بچوں کی ایسا گروپ ہوتا تھا تو دن رات میں نے ہی سوچتا تھا کہ ان کی ترقی کیسے کی جائے اگر میں نے آج کی ڈیٹ میں ایم کام پرابت کر لی بی کام پرابت کر لی میرا گیان تو ان سے اچھا ہے تو کم سے ہم اپنے لیول تک ان کو کیسے لے کے جائے جائے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے بچے آج ترقی میں ہیں کچھ اچھی کمپنیوں میں وہ لگے ہوئے ہیں انفوسیس کمپنی ہے وہ ایک ہیدر آباد میں سیٹ ہو گیا ہے بچہ ایسے ہی کچھ بچے ہیں اور جگہ آپ میں سیٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ سیلز کے ایرے میں کام کیا جائے تو ایز ای سیلز مین میں فرس ٹیم چنڈگڑ میں گیا وہاں مارکٹنگ کرنی تھی مجھے میرا جو کام تھا مارکٹنگ کا تھا تو مجھے کیا ہے بیسویں منجل کے اوپر جو باتوں میں ٹیلز ہوتی ہیں وہاں ٹیلز وہ سیلز کرنی تھی تو وہاں بھی دل لگا کے میں نے کارے کیا کام کیا ہارڈ ورک کیا اس کے بعد ایک بار میرے ماسٹر جی ہیں وہ مجھے لے کے گئے ہیں اپنا لیبورٹری ایسسٹنٹ تو وہاں بھی میں نے کام کیا چھوٹی چھوٹے کام اکھبار بیچنا بچے آنات بچوں کو پڑھانا پھر مارکٹنگ کا کام کیا اس کے بعد لیبورٹری ایسسٹنٹ وہاں میری ڈوٹی کیا تھی کہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں اس کو میڈم کو دینا تاکہ وہ اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کرسکے تنکھات یہ صرف دو ہزارے پر تو اس کو دل لگا کے میں نے کام کیا اس کے بعد ایک چانس ملا میرے کو تیچ کرنا ہے چھے می سات می آٹھ می ٹھے کے بھی تو ایک سال تک نون سٹوپ میں جاتا اس کی تنکھاتی پچیس سوڑ گیا دیکھو آپ کا ایکسپریمنٹ بڑھ رہا ہے پہلی بات کہیں نیچے سے اوپر جاؤ نیچے سے اوپر اٹھنا دھیرے دھیر اوپر اٹھنا اور مند میں ایک ہی لگن ہو کہ مجھے اوپر ہی جانا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں جیسے اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے اس میں اس کے مند جو چنچل ہے اس کو نیچے گراتا ہے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا مصیبتیں ہیں میں یہ پاس دھن نہیں ہیں میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ الگ لگ جوپس بھی میں نے کیا ہے جیسے اکباروں کو بیچنا ٹھیک چھوٹا کام ہے پر اچھا کام ہے ایسے ہی لبرورٹری اسسٹینٹ لیب میں اپنے جو ٹیچر ہے اس کو ہی ہلپ کرنا ایکسپریمنٹ کرنے میں ایسے ہی مارکٹنگ کا کام ہے چھوٹا ہے پر اچھا ہے اوپر بڑھنے کے لیے بہت بڑھیا ہے تو وہ میں نے کام دیا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو میرے ماسٹر جی تھے انہوں نے مجھے ایک گاؤن جو کی بارہ کلومیٹر یہاں سے دور تھا تو وہاں مجھے بھیج دیا کہ آپ نے چھوٹی ساتمی آٹھمی کو بچوں کو پڑھانا ہے تنکھا تو اس کی سے پچیس سو تھی پر اس کے لیے مجھے ڈیلی پچیس کلومیٹر سیکل چلانا پڑے گا آنا اور جانا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقتی جو ایمکوم ہو چکا ہے چھوٹی سی تنکھا پچیس سو کے اوپر لگے گا کی نہیں لگے گا پھر میں نے یہ سوچا کہ میرا کام اچھا ہے بچوں کو پڑھانا بہت اچھی بات ہے تنکھا کے پیچھے کیوں بھاگیں دھن تو آتا ہی ہے اگر ہم اپنی محنت کریں گے تو وہ آنا ہی ہے اس نے ہم اپنی محنت کریں تو وہاں میں نے بچوں کو تو ایک سال لگاتار پڑھایا صبح یہاں سے ساڑھے چھے پونے سات بجے میں سیکل لے کے جاتا تھا تو پہلے ہفتے ہوا جو میری ٹانگیں تھیں انہوں نے میرے کو جواب دے دیا انہوں نے کہا بھیا نہیں اب تنہیں نہیں جانا یہی کوئی چھوٹی موٹھی جو کہہ لے کیا جانا ہے 22 کلومیٹر سیکل چلا کے تو میں نے اپنے من سے اپنی لاتوں کو سمجھایا کہا کہ بھیا یہ میرا کرم ہے ٹھیک تم میرے سیوگی ہو تم اپنا اوڈر مت چلاو میرے اوپر تو دھیر دھیر یہ لاتیں بھی یہ آپ کے ہاتھ بھی میرا سیوگ دینے لگ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اگر آپ اپنے شریر کو جس طرح سے ڈھالنا چاہو ویسے ہی آپ کا شریر دھننے لگ جاتا ہے وہ کہتا جب رہا ہے آپ کو نہیں بھئی یہ کام نہیں ہوگا مشکل ہے کچھ تنکھانی مل رہی تو اس کو آپ نے سمجھانا ہے اپنی شکتی کو اکارگر چت کرنا ہے جس سمیں انسان اپنی شکتی کو اکارگر چت کر لیتا ہے تو یہی شریر ہمیں کہتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت گھنٹا بھیج جاتا تھا جاتا تھا وہاں نو گھنٹے نون سٹوپ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے تو ٹیچرز کبھی بات کرنی ہے تو میں ان کو بھی ساب کہہ رہتا تھا میں یہاں آیا ہوں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو میں نے بات نہیں کرنی ہو مجھے ایک سال میں کبھی یاد نہیں کہ کبھی اکھوار دیکھ ہو مجھے یہ نہیں بتا ہوتا تھا کون سی خبر ہے کون سی اکھوار آتے تھے پر ہم نے بلکل بھی جب پیرڈ کا ٹائم نہیں دیکھنا تو کچھ چھوٹے چھوٹے اصول میں نے آپ کو پہلا اصول بتایا کہ کبھی آپ نے خبرانا نہیں یا نیچے سے اوپر جانے کے لیے نمبر دو پہ سفلتہ آپ کو ملے گی جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس کو آپ نے پرابت کرنا ہے اپ چھوٹے آپ کے پاس آتی ہم چھوٹے نہیں ہم نہیں کر سکتے میرے پاس جو بھی اپ چھوٹے آئی اس سمیہ کے دوران میں اسے پرابت کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا تو ایسی ایک سال بیتا اس کے بعد میں نے اپنے گھر کے باہر کہ یہ ٹھیکا ختم ہو چکا ہے جو سکول میں پڑھاتا ہوں تو میں نے کہا میں اپنا ہی کوچنگ سینٹر سٹارٹ کروں گا میں اچھا پڑھا سکتا ہوں کیونکہ جب میں نے چاہ چاہ گھنٹے بچوں کو پڑھا یا تو میں پاس اتنا ابھیہ ہو گیا کہ میں لئے کوئی بچہ چاہے سی ایم بی 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 انگلیش ہے سب آسان ہے تو میں ایک بورڈ لگا دیا تین میں کوئی گھاک نہیں تو میں اتنا گھولا گیا بھی کوئی گھاک تو آتا نہیں ہے تو ایک اخبار دیکھی اس میں پوشت تھی اکاؤنٹ کی تو میں نے دیکھا کہ ہاں یہاں پوشت تو اکاؤنٹ کی ہے چلو جائیں یہی سے ہی تیس کلومیٹر دور اکاؤنٹ کی پوشت تھی میں وہاں پہنچا وہاں کے جو بوست تھے جو کمپنی کے مالک تھے وہ وہاں ہی بیٹھے تھے ریسائیکل جو سکرائب ہوتا اس کے ریسائیکل کی وہ کمپنی تھی میں نے جاتے ہی اپنے دستا ویج جو بھی میرے ڈوکومنٹ سے دکھائے تو بہت خوش پوچھے جو کوشن پوچھا میں نے جواب دیتا گیا اس کا یہی انصر ہے کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ وشواس تھا تو یہی وشواس ہونا چاہیے کوشن آپ نے گلت انصر دیئے اس کی ٹینشن مت رکھئے کنھی بھی جواب کے لئے جائیے پورے کونفیڈنس سے جواب دیتے جائیے سفلت آپ کو ملے گی تو جو میرا بوست تھا جو بننے والا بوست تھا اس نے کہا کہ میں آپ سے پوری طرح سہمت ہو چکا ہوں آپ اس کے یوگیں ہیں صرف کل کے فون کا انتجائے کیلئے میں بھی بہت خوش ہو گیا اس نے کہا کہ تمہیں چھے ہجار ہجار کو دیکھ کر اس کی بات سن کر کہ ایک مہینے کے بعد ملیں گے اس میں اچھے سپنے آنے لگ جاتی ہیں تو اگلے دن میں تیار ہو کر موبیل اپنے ساتھ تھا چھوٹا سا یہاں رکھ دیا اب میں اس کی ویٹ کر رہا ہوں کہ موبیل آئے گا اور میں ساری رات سو دو سو پانسو ہجار دو ہجار چار ہجار کرتے کرتے چھے ہجار کے پورے سپنے ہی آتے رہے اگلے دن دس بجے بیٹھا ہوں فون کے تجائے میں کہ کب وہ فون آئے گا کرتے کرتے بارہ بج گئی تین بج گئی میری ماتا جی نے کہا بیٹھ گئی رات کو میں کافی نراش تھا پھر میں نے سوچا کہ بہت بڑے کمپنی کے مالک ہیں بڑے لوگوں کو بہت بڑے کام ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے مجھے فون نہیں کیا اگلے دن ٹھیک دس بجے میں بیٹھ گیا فون کے انتجار میں کہ یہ فون آئے گا تو وہ فون اگلے دن بھی نہیں آیا تیسے دن میرے گھر کے باہر جو بور لگا تھا ایک میڈم جس نے بی ای فرسٹ یر میں کرنا تھا وہ آگئی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی ایسا ہے تُو نے بی ای فرسٹ یر میں ایدوکیشن پرابط کرنی ہے تُو اکیلی ہے تتھا جو اس کا جو خرچہ لگتا ہے وہ لگے گا پندرہ سو پانچ مینے کا ٹھیک تین سو مینے کی میں نے اس سے کوچنگ فیس اڈوانس میں لے وہ بہت خوش تھی کہ ٹیچر اکیلہ ہے تتھا اب پڑھانے کا اچھا موقع ملے گا اپنے اوپر وشواس ہوا کہ کوئی بات نہیں ٹوشن کا کام ہے پندرہ سو کو مل رہی ہیں تو میں اگلے دن سے دل لگا اس کو پڑھانا شروع کیا تو اصول میں نے یہ اکھا تھا ایک گھنٹے کوچنگ کو میں نے تین گھنٹے پڑھانے کا سنکل لیا وہ تو گھنٹے میں نے پڑھانا تین گھنٹے ہے تو وہ بھی خوش کرتے کرتے سات دن بیت گئے آٹھ میں دن وہ ہی مالک کا فون مجھے آ رہا میرے سامنے فون کی گھنٹے بجر رہی ہے تو کیا ہوا کہ فون کی گھنٹے بجر رہی ہے میں نے کہ اب میرا کمیٹمنٹ یہاں اس سٹوڈنٹ کے ساتھ ہو چکا ہے سٹوڈنٹ کو پڑھانا میری جمعیواری ہو گئی ہے اب یہ کہے گا کہ جوب کرو مجھے پورا بشواس تھا پر میں نے جوب نہیں کر لی تو میں نے فون اٹھایا گی تو نو دن پھر اسی مالک نے فون کیا میں نے فون وہ آئی نہیں تھی جو میں سٹوڈنٹ تھی وہ نہیں آئی تھی تو میں نے فون اٹھایا میں نے کہا شریمان جی بتائیے کیا سوا کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی آجاؤ میں نے کہا آپ دو دن تا میں نے فون نہیں اٹھایا میں بجی جی تھا تو آپ یہ فون کیوں کر رہی ہو اس نے پھر اپنی رام کثا مجھے سنائی اس نے کہا کہ آپ ہماری ہٹ لسٹ پہ نمبر ایک پہ تھے ہم نے پورا تیع کر لیا تھا کہ آپ کو جوب دینی ہے میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے آپ نے مجھے سیلیکٹ کیا تو کیا ازن تھا آپ نے اس نے تو کہا کہ فون مجھے کرو گے تو اس نے میرے کو کہا کہ ہوا ایسے کہ میرا مام کا بیٹا کی سپارش آگئی تو کیا چکر ہم نے اس کو لگا دیا میں نے کہا پھر پروگلم کیا ہے تو اس نے میرے کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اب دو دن بیٹے تھے کسی پارٹی کو پیمنٹ کرنا تھا سات ہزار وہ پارٹی آگئی میں کسی کام سے بہار گیا ہوا تھا تو پیچھے سے اس نے میرے کو کنفرم نہیں کیا سات ہزار اس نے لینا تھا سات لاکھ کی پیمنٹ اس کو کر دی گئی اس نے ایک گھنٹہ وہی بندہ اس کے ساتھ کر دی اس نے چیک کیش کر دی اب وہ فرجی پارٹی اب 9 2 11 ہو گئی اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو یہ ہے ویوست تھا یہ اپنی دکھ بھری کہانی اس نے میرے کو سنائی تو میں نے اس کو ایک شبد میں بہت کلیر بات بتائی میں نے اس کو کہا کہ جو یوگے رکھتی جس کام کے لئے چاہیے اس کو اسی کام کے لئے لگانا چاہیے اگر وہ یوگے نہیں تھا تو کم سے کام آپ کو جانا نہیں تھا وہاں بیٹھتے اس کے ساتھ سکھاتے اگر آپ کے پاس سمیں نہیں تھا تو اس کو لگانا نہیں تھا اب آپ میرے سے کیا اس کو کوئی بھی گھٹا ہوتا ہے تو جمعیوار سوئم ہوتی ہیں وہ کہتے اب آپ آج میں کہا میں تو کہیں لگ چکا ہوں تو وہ پیسوں کے راستے پر چلا گیا آپ دس لے دی جی میں کہ نہیں وہ کہتا پندرہ لے جی تیرہ سال پہلے کی بار وہ پندرہ ہجار تو اس کے آگے کوئی کوئی کوششن نہیں تھا تو پندرہ سو کے لیے میں نے پندرہ ہجار کی جوب کو ٹھوکر مالی کیوں کیونکہ کمیٹمنٹ تو اگر آپ جندگی میں سفر ہونا چاہتے ہو تو کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھی کمیٹمنٹ کر دو اس کی پیچھے لگ جاؤ جب آپ جیون میں کمیٹمنٹ کر گئے ہاں یہ کام مجھے کر نا اس نے میرے کو اس کی پیمنٹ دی ہے تو کمیٹمنٹ ہے پیسے زیادہ کم کی بات نہیں ہوتی تو کمیٹمنٹ سے آپ کا وشواس جمعے گا آپ کی گرویل آگے آگے بڑھتی جائے گی تو دھیرے دھی یہی کمیٹمنٹ میں نے سیکھا پانچ مہینے کے باد میرے پاس وہ ہی ٹوشن میں اتنے سائی بچے ہو گئے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تو ایسے ایسے گھاڑی چلتی گئی تو دھیرے دھی یہی کمیٹمنٹ ہے پھر جب میں 2008 کو online سکھشا میں آیا وہی صرف دو ہجار پر کے کام پر online پر لگا تھا نو میں نے first income کوئی نہیں تھی دھیرے دھیرے کام جیسے بڑھتا گیا ٹھیک پچیس سے پانچ ہجار پانچ سے دس ہجار کرتے کرتے آج ایک لاکھ پر مہینہ جو پلس میں جا رہا ہے وہ اس بات پہ آیا وہ اسی بات پہ آیا کہ اگر انسان من میں سوچ لے ٹھیک کہ میں یہ کام کرنا ہے تو مایا آپ کے پیچھے بھاگے گی اس کو ایسا انسان چاہیے جو اپنے صدھانتوں کا پکہ ہے اگر میں صدھانتوں کا پکہ ہوں تو مایا میرے پاس آئے گی اگر میں دو پیو کرنا ہر سمیہ اچھے کاموں میں لگانا تو میں نے یہی سنکلپ لیا کہ جو بھی دھن آئے اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ تو میں نے خود ایکسپریمنٹ کیا اس کے اوپر جب ہم سماس ہیو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں تو مایا کی بڑھتی جاتی آپ کے پاس تو یہی چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے جو دھن ہے نا دھن ایک جڑ وستو ہے پر اس میں بھی جو پرماتما نے شکتی دی ہے کہ وہ ایکس چینج ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ہی پاس ہی جائے گی جو پرماتما یہ سوچے گا کہ یہ ہے اس کے لیے یوگ وقتی ہے آپ نے پہلے ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ایک چیز یوگ وقتی کے پاس ہوتی ہے تو یوگ ارطا کا جو پرامیٹر وہ پرماتما نے فکس کرنا ہے کہ اس وقتی کی تنخواہ دس ہیار ہے تو پرماتما یہ فکس کرے گا کہ اس کو میں دس ہزار کے اوپر ہی اکھ نا ہے کیوں یہ یوگتہ ہی نہیں اگر آپ دھیرے دھیرے یوگتہ آغان بن جاؤ میں بہت سیمپل سی بات کہی آپ نے لالچ نہیں کرنا یہ نہیں سوچ نا کہ یار میرے کو ایک لاکھ ملے گے یا ایک ہزار ملے گی لالچ نہیں کرنا تو پرماتما کی بہت بڑی کسوٹی ہے لالچ نہیں کرنا نیچے سے چلنا کوئی کام چھوٹا نہیں سمجھ دیکھو چھوٹے پوائنٹ ہے کام چھوٹا ہو کرنا ہے اگر اس میں آقا من پر سم رہے خوشی ملے تو کرتے جاؤ لوگوں کا بھلا ہو ایسے کام کرتے جاؤ تو ساتھ ہی ساتھ نئے کام کو سیکھنے کی کلا سیکھو آج کا یوک سیکھنے کا ہے روز سوچو کہ آج نیا دن ہے نئے ترقی سے نیا کام سیکھ اتنا ٹائم اچھی سے بھیج جاتا ہے سوچ جو سسٹم بنے گا بنتا جائے گا میرے جیون کے 15 یا 16 سال ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ اپنے آپ ہی دھن کا سسٹم چلتا گیا میں اپنے کام کے پیچھے جا رہا میرا ٹائگٹ کیا ہے دیکھو میں بہت سیمپل سا بات کہتا ہوں مہابا اپنے چھوٹے سی قصہ ہے جو گرو ہیں اس نے کہا آنکھ کے اوپر لکش ڈالو تو آپ میں سے بھی کوئی آنکھ کے اوپر لکش ڈالو گئے تو الگ چیزیں دکھیں گے کوئی کہے گا میرے پورا پکشی دکھ رہا ہے کوئی کہہ رہی کہ میرے سب چیزیں دکھ رہی ہیں تو ارجن جو تھا اس کو آنکھ دکھائی دی ایسے ہی اگر آپ جیون میں سفل ہونا چاہتے ہو تو آنکھ کے اوپر نشانہ ڈالو کہ جو آپ کا لکش ہے جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے اس کے اوپر ٹارگٹ کرو یہ نہ سوچو کہ دھن کی کمی آگئی یہ مت سوچو جیون میں اس کو کہ نہیں سکتے بہت سارے لوگوں کا سمپل سمپل قوشن سہیں بہت سمپل سے اگر آپ نے یہ بزنس کرنا ہے یا اس کے لئے دھن چاہیے یہ فیزیکل دیکھتا ہے یا اس کام کو چھوڑ چاہیے تو آپ کا کام کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے اتنا چاہیے اس کے لئے پانچ لاک چاہیے وہ پانچ لاک آئے گا نہیں آپ نے شوق کھول نہیں نہیں ٹھیک تو کام کے لئے آپ نے کیا گئی سوچ کون سا کام ایسا ہے جس میں دھن بھی نہ لگی تو سب سے جوری کام ہے وہ جوب محنت اس میں سے دھن کا سنچے ہوتا ہے جب آپ کسی کے انڈ کام کرتے ہو سیکھتے بھی دھی دھن کا سنچے ہوتا ہے تو وہ دھن اپنے آپ وہاں ایک کٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کا صد بیوگ جوے میں شراب میں گرد آدھتوں میں جب آپ دھن کا سنچے کروگے تو وہ دھن آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا پر پیتہ پر مات میں یہ کہتا ہے اے منوش تے کو میں دھن دیا تو ساتھ میں جمعیواری بھی تھی جس کے پاس دھن آتا ہے اس کو ایک جمعیواری ملتی ہے اس کا صد اوپیوہ کرنا اب تیری جمعیواری ہے ٹھیک ہے تو جب کسی کے پاس دھن آتا اس کے ایک بہت بڑی اس کے اوپر برڈن آج مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں ایک ہزار کماتا تھا تو میری ٹینشن کم تھی اگر آج میں کچھ زیادہ کماتا ہوں کیونکہ اندر سے آج آتی ہے دیکھ آپ تیری پاس مایہ آگئی ہے تو مایہ کا صد اوپیو کرنا ٹھیک کیوں کیونکہ تیری اوپر جمعیواری لگا دی ہے ایک برڈن ہوتا نا آپ نے گھٹری کسی کے اوپر آگ دی بھئی اس کو چھوڑ گیا تیر کو میں نے دی دھن سبی کے پاس آتا ہے پر صد اوپیو کوئی کوئی کر سکتا ہے تو اپنے مند میں بچار رہا جب بھی آپ کو جو میں کم پیسی ملیں مان لوگ آپ پچیس سو ملتی پانچ ہزار ملتی دس ہزار ملتی بہت سو سمجھ کہ گلت کاموں میں اس کو نہیں جاتا جتنا پیسہ لگاتے ہو اس کا دھگنا واپس آجاتا ہے سمپل سی بات ہے ایک لیڈی سی اس کی بہت نہیں غریب ہے تو اس کے لئے خرج کر دو ایک بچہ انات ہے پتا نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لئے کتاب چاہیے اس کے لئے خرج کر دو ایسے ہی بہت سارے کام ہے ایک لیڈی ہے اس کے پاس مشین نہیں پتی کماتا نہیں اپاہی ہو گیا اس کو مشین کپڑے سینے کیلئے دوں کرتے کرتے اچھے کام ہو یہ جتنے جیو جنت ہیں پشو ہیں آپ دیکھو آپ نے کبھی سوچا کہ گائیں روٹی بنال گائیں اپنا کام کر لے کوئی پیسہ کم آلے پشو کوئی نہیں کرتا ہو پرماتمہ کی آواز آنی چاہیے روج کہ ہاں جتنا بھی ہو سکے میرے میں سمرت ہے ان کو کچھ کچھ دوں دوں دینے والا میں کون ہوں وہاں سے آواز آتی ہے جتنا دے گا بھئی دے دے گی ٹھیک تو ہم امیر بنتے جاؤ دو مان لو آج سوچ لو کہ آپ نے سور بیا دینا ہے گوہوں کے لیے جو بیمار گوہیں ہیں کتے ہیں اور پکشی پکشی ہیں تو پرماتما کے خاتے میں آپ کو دو سور پر انکم لگ گئی صرف اسی ویچار سے ایک نہیں یہ تو دھن جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا تو وہ سوچ آپ کے ڈبل ہو جائے گی تو کبھی بھی آپ دس سور دیتے اس سے پانچ میں دو سور میں آج ہو گی تو یہ چیزیں جو چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سکھی ہیں اس کو میں آپ کو دے پانچ 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 سدھان 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 اس کو سمجھنے کوشی کی ہے اس کا سدھان یہ ہی ہے نمبر ایک اپنا کام پوزا کی طرح کرو تو میں نے جب بھی آئی آیا آئی 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 یہ پوزا ہے لوگ مندر میں گھنٹی بجاتے پوزا پاٹ کرتے ہیں ہم اپنا کام بہی امانداری سے کام کریں گیا تو پندرہ سالوں میں یہ میں نے سکھا اپنا کام امانداری سے سچے دل لگا کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا ایتوان آگیا اس میں یہ نہیں دیکھنا یا گھنٹے سات بج گئی جب بھی آپ نے سفل ہونا ہے دن رات ایک کر دینا ہے کیوں کیونکہ آپ کا وہ حق ہے پرماتما آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہے میں نے جیون کال میں بہت سے ٹیسٹ دی ہیں پہلی ککشا سے لے کر بکوم فی ہم 17 سال اس میں بھی تین دن پیپر ہوتے تھے ستمبر کے الگ ہوتے تھے دسمبر کے الگ ہوتے تھے تو ٹیسٹ ہوتے تھے بار بار ٹیسٹ 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 ارے پرماتما کی سکول میں آپ کے ٹیسٹ ہو رہی ہیں آپ گھنرات جا کر ہو اس کا پرماتما دیکھتا یہ پیپر میں پاس ہے یہ بہت بڑی آیا بہت بڑی آیا پرماتما جیسے ٹیچر ہوتا پرماتما ایک ٹیچر ہے میں اس کے سممکھ آپ کو کہتا ہوں آپ اس کے سٹوڈنٹ ہو پرماتما میری نجر میں ایک ٹیچر ہے آپ کا ایکزام ہوا ایکزام کیا ہوا آپ نے گھڑی دیکھ دی یعنی عام سدھان قدرت محنتی نہیں میں آٹھ گھنٹ میں پڑھنا چاہیے آٹھ گھنٹ میس کام کرنا چاہیے پھر ہو جانا چاہیے یہ ٹیسٹ ہے کوئی کام میں کو الج گیا ہے کل کر لیں گے برماتما کہتا یا دیکھ یہ انسان ہے صرف تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتا پیپروں کے لئے دیکھو رات کو ایک بجے تک جان پڑتا صبح تین بجے اٹھ نا پڑتا ہے یہ تو جیون کا پیپر ہے یا اس کو نا فیل کر کر محنت کر اور محنت کر فیل بھوان کو دوش دیتا ہے میں تو بہت محنت کرتا ہوں اتنی labor کرتا ہوں وہاں جاتا ہوں وہاں سے آتا ہوں پرماتما کہتا تیجر میں ہوں کہ تم آئے پرماتما کی کیا سوچ میں ہوں کہ تم آئے وہ کہتا ہے میں اگر ٹیچر ہوں میں نے دیکھا کہ تو لگ کے لگ کسی کام کے پیچھے لگ کے لگ پاگل ہو کے لگ پرماتما کی hit list میں وہ محنت کرنا ہے پر محنت کے لیے دیوانا پن ہونا جلوری ہے دیوانا پن دیوانا پن میز اپنے کام کا دیوانا پن وہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں تو سٹوڈنٹ ہوں میں تو اپنے لائف میں یہ سوچتا ہوں کہ آج نئی چیز سیکھ رہے ہیں لگ کے لگ و مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جس ٹرم میں چوبیس گھنٹے نون سٹوپ جا گا اپنے کام کے دوران تو ایسے نیچے سویا اس کے بعد اپنے آپ آٹھ گھنٹے سوتا تو میں نے یہ بیچ میں سے نکلا کہ پرماتما نے سلانا ہے تجھے تو اپنے آپ نیچے سو جائے سدھانتا ہے کہ کام کو پوجا سمجھ کے کہو لگ جاؤ لگ جاؤ اس کے پیچھے ٹوٹ کے پڑ جاؤ دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے میں نے بہت سارے سینٹیسٹوں کی جیونی پڑھی بہت سارے ویڈیانک کی جیونی پڑھی ہے ہر طرح کی جیونی پڑھی دنیا ہمیں سفل لوگوں کی جیونی پڑھی ہیں ان کا ایک ہی سدھانت ہے وہ دن کو دن نہیں سمجھتے رات کو رات نہیں سمجھتے ان کے لئے کام ہے جو دن کو دن نہ سمجھے رات کو رات نہ سمجھے پرمات مرد ہٹ لسٹ میں وہ فرش ہے یہ وقت اس یو یہ ہے یہ اپنے کرم کا اتنا دیوانہ ہے اتنا دیوانہ ہے اپنے کرم کا نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے کام ہی اس کے لئے پوجہ ہے اس کے لئے نہیں ہے کہ اس کا منٹل لیول بہت بڑھا ہے اس کا آئی کو بہت بڑھا ہے یہ گلت ہے سیدھان دنیا میں جن کا آئی کیوں سب سے جیرو تھا جو کہتے تھے جن کے میں دماغ ہی نہیں ہے جو دسوئی فیل تھے دنیا میں ایسے لوگوں نے بھی اپنے محنت کے بل پہ اپنے ہارڈ ورک کے کم بل پہ اپنی ڈیڈیکیشن کے بل پہ دنیا چنوٹی بی کہ کہ ہاں اگر میں محنت کرتا ہوں اگر ہارڈ ورک کرتا یہ کر کے دکھاؤں گا تو پرماتما بہت خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کے لئے سادم بنا دو تو وہ سادم بنا دیتا ہے جتنے بیگیانک ہیں ان کو خوجیں ہونے لگ جاتی ہیں دیکھو بھئی میری عمر ہے ابھی چونتی سال کسی کی بیالی سال ہے کسی کی چھتی سال ہے کسی کی اٹھتی سال ہے تو ہم نے تو کوئی خوش نہیں کی ہم ان سفل بیگتیوں میں میں سے نہیں ہے پر کوئی بیگتی ایسی ہے جن کی عمر چونتی سال ہے کسی کی عمر چالی سال ہے ہم سے بھی کم دیا تھا پر انہوں نے کیا خاص کیا وہ صدحان اپنائے جو پرماتما کے دیوئے تھے صدحان تھے ایک صدحان کو اتنا پگڑ لیا وہ صدحان ان کے ساتھ چل پڑا وہ سیمپل سا صدحان تھا کہ بھئی ہارڈ ورگ کرنا محنت کرنا ہے پھر ہارڈ کیسے کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اٹھے اٹھاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ پرماتما اس کے خلاف ہے کہتا ہے کہ گدھا نہیں بننا بوجھ نہیں ڈھونا ہارڈ ورگ کرنا محنت کرنا خون پسینا ایک کر دینا بہان خون پسینا ارے ایمان تمہیں بدھی دی سوچو کرم کرنے سے پہلے سوچو تو میں اپنے ودیارچیوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھو اور آپ کو بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھو محنت کرو ہارڈ ورگ کرو کون پسینا یہ کر دو تو بدھی کے ساتھ بدھی کا صد کرتے ہوئے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے مجھے وہاں سے موٹیویشن مل رہا ہے اس کام کن لوگوں کا بھلا بھی ہے وہ ساتھ ہی ترکھی کی راستہ بھی صاف ہو گیا ہے اپنی بدھی کا صد کا کام کر رہے تو بہت سیمپل سا کام ہے کون سا کام اچھا ہے کون سا کام گلت ہے سیمپل سی اس کی بیس یہ ہی ہے جس کام سے لوگوں کا بھلا ہو وہ کام آپ کے لئے اچھا ہے اس کام میں آپ کی ترقی ہوگی کیونکہ اس appointment پہ آپ کا نام دیا پرماتمہ نے کیونکہ دوسرے لوگ بھلے کام کر نہیں رہی آپ نے جمعواری لے دیکھو اگر آپ کوئی جمعواری لے لیے بھلے کام کے لیے تو سادن تو چاہیئے پرماتمہ کہتا یار دیکھ اب اس کو پرائم میسٹر میں نے بنا دیا ٹھیک اب میری جمعواری نے بھلے کام کی رسپونسی بیٹی لے لی بھلے کام یہ کر گا تو دھیرے دھیرے پرماتمہ اپنے سادن سے سادن دے گا ہمیں خود بھی نہیں پتا لگتا یار میرے پاس یہ پیسہ آیا کان سی تو اس کو ایسے سوچ لو کہ دیکھ میں یہ بھلے کام کی بھلے کام لوگوں کا بھلا ہو تو سادن آپ کے بڑھتے جائیں گے ٹھیک تو ہم اس کو کلوز کرتے ہوئے ایک بار اس کی سمبری بناتی ہے جو ہم نے آج سیکھا میرے اس آن لین کام کے ساتھویں دن پہ ہم نے جو کچھ سیکھا اس پہ ہم ایک سمبری بناتی ہیں نمبر ایک پہ آپ نے جیون میں یاد رکھ نا ہے کام نیچی سے سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی کام بڑھا یا چھوٹا نہیں ہوتا نیچے سے جتنا نیچے سے جاؤ گئی اتنی knowledge of deepness جاتی جائے جتنی deepness میں جائے گئے نیچے سے جاؤ گئے اور کام سکھو گے اور کام سکھو گے اور کام سکھو گے deepness بڑھتی جائے نمبر دو پہ وہی کام جس میں پرسان نہ ہو جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ ہو بھائیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ نہ ہو یا میرے دن میں ایک منٹ اگر بھائی کے ساتھ کسی مدے پہ جھڑا ہو جاتا تو میرے زندگی کا وہ دن تھا اسی دن وہ میرے زندگی کا کام کرنا تھا جو جن پہ چھلے چوتی ساتھ پہ نہیں کر سکا تو کسی کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ نہ ہو آپ ہر دن پرسنتہ پرکن جائے خوشی سے جائے فول کی طرح مسکر آئے ایسا کام کرو تو اس میں آنند آئے آنند چھوڑ دو کام لاکھوں پہ ملے آپ کو وہ کام چھوڑ دو جس میں آنند نہیں ہے جس میں سکھ نہیں ہے جس میں آنند نہیں ہے پہلی بات ہو گئی دوسری بات تیسری جو بات ہے کام کرتے جائیے ہر کام کو دوسرا کام دوسرے کے بات سیکھنے کے لئے کام پہتے جائیے سیکھنا ہاں یہ کام سیکھنے کے لئے یہ تو آتا ہی نہیں ہے مجھے سیکھنے کے اچھا منا ہو کبھی کبھی کئی کئی بہوار غلط بھی ہو جاتی ہیں تو اگر لگتا ہے کہ نیم تیسر لگ رہا یہاں کو سیکھنے کو مل رہا یا کوئی ایسی چیز مل رہی ہے میرے میں وہ کمی ہے ٹھیک بہت سائی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمی نہیں پہچانتے مجھے کوئی کہ یا تو گھمنڈی ہے تو کم سے کم رات کو دس پندر میٹ سوچ ہوں تو سی کہ میں گھمنڈ کیوں ہوں اگر کوئی مجھے کہے تو گھرودی ہے تو من میں یہ وچار تو آئیں کیوں اپنی کمیوں کو ڈھونڈ نا ہے سیکھ نیر ڈھونڈ پڑھے گا اپنی mistakes کو کیا weakness ہے کونس ہی میری weakness ہے اس کو بھوننا ہے چوتھی بات جو اس بات کو میں نے کہا محنت کرتے جانا ہے سلیٹ پہ کافی پہ نوٹ بک پہ ایک لین fix کر دنی ہے سمی اور کرم محنت ہارڈ ورک میں اسے ایک کو چننا پڑے گا میں اپنے آپ گیتا وینود اگر تیر دو چیزیں چننی پڑے ہیں دو چیزیں ایک سمی ہے ایک محنت ہے تو کس کو چنے گا تو میں آج یہ بات کھوں گا یا کام کو چنوں گا سمی کو نہیں دیکھوں گا یہ سمی جو ہے سمی میرے حساب سے چلے گا تو سسٹم بن جائے گا تو میں نے کہا چوتھی بات محنت کرنی ہے اور پانچ بات ہے کہ یہ جو من ہے من کی بھٹکن ہے من ایک دم اداس ہو جانا من ایک دم خوشی میں ہو جانا اس کو ستھیر کرنا ہے کبھی کبھی کام کرتے ہیں کوئی نہیں کسی کہ دیا روٹ کے اس کی تنخوا واپس نہیں کر دینی تو میرے ساتھ بھی لکش کی طرف چال اپنے من کو سٹیبل بنا میٹھا بول تھنڈا رہے کول کول بناو تو لکش آپ کا اچیو ہوتا جاتا ہے جتنا تھنڈے بنوگے وہ سامنے والے کی خوشی کو دھیان لکھنا جولی ہے جو سامنے والے وہ خوش رہے مسکرات رہے اچھا کام کر مسکرات ہے ہمیں بھی ڈاؤٹس کو ختم کر دینا چاہیے اور چھوہ لاسٹ پوئنٹ آپ کو بتا کے جاتا ہوں سوالتا کا ایک ہی بہت سیمپل سا نیم ہے اس پرم پتا پرم آتما کا دھنے واد کرنا پرم آتما تیرا لاک لاک شکر ہے تیرا لاک لاک شکر ہے تُو نے اتنا کچھ دے دیا میری جب تنخہ کم تھی تب بھی دھنیواد کرتا آج زیادہ ہے تب بھی دھنیواد کرتا ہوں ہے پرم آتما ہے تو تیرا تو یہ سیدھان کو اپنے جیون کا لاسٹ پوئنٹ ہے اس کو اپنے جیون میں ارکھ لیجئے کہ اس کا دھنیواد دیکھو اس کا دھنیواد کیسے ہوتا ہے ایک وقتی ہے پانچ گھنٹے لگا تا بھگوان کا نام لے رہا ہے لیتا جا رہا ہے ایک وقتی ہر کام کو کرتے اس کا تھینس کر رہا ہے چلو آج میرا کام بہت بڑی آگ ہو گیا تیرا لاک لاک شکر ہے آج میرے ایمپلائیس نے کام بے حساب سے کیا ہے پرماتمہ تیرا دھنیواد کہ ان کو صد گدھی دی آج ہماری ڈیویٹ پی سی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے پرماتمہ تیرا بہت بہت دھنیواد کیونکہ وہ پرماتمہ دھنیواد کا حق دار ہے اتنا کچھ دیا لیٹ جگھائی ہوئی ہے لیٹ ہے نا تو کیمرے میں بیٹری بھی ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی لیٹ کے لیے ہمیں بھیجلی کا بھرنا بڑھتا ہے تو اس کا بھیل آجاتا ہے جب دس ہزار پیار میں نے کہا بیس ہزار پیار ہم ایسے ہل جاتے ہیں ہل جاتے ہماری جو سسٹم مطلب گھڑ بڑھا آجاتا ہے یہ کیوں کوئی خرچہ آجاتا ہل جائیں گے پر ماتما نے جو فری خرچے دیئے ہو ہیں اگر اس کی کیلکولیشن کیا آئے تو ہر بندہ آرپتی ہے سورج دیلتا اور وہ خربوں سالوں سے روشنی دے رہا ہے دے رہا دے بجلی فوکی کتنی بھوان کی بجلی فوکی تو حساب آئے گا پرماتما نے ابھی تک میں کو خرب دے دیا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے پرماتما کے نیم اٹل سورج دیلتا آجاتی بجلی کا بٹن آف ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے آف تو اس سیکنڈل سے پرماتما کا بل سٹارٹ ہو گیا آپ کے کیسے چکائیں کون ستھان دیں وہ تو لیتا ہی نہیں پرماتما تو ہم کہیں یہ پرماتما تیار لاکھ لاکھ شکر ہے تو انہیں اچھے کام کر رہا ہے مجھے اتنی میری بدھی کو صد مارگ دے یہ بدھی بہت خراب ہو جاتے گلد کام ہو جاتے ہیں پانچ چھ فٹ کے آدمی میں یہ بدھی خراب ہو جائے تو دنیا خراب تو پرماتما کے آگے دھنیواد کرتے بھی یہ ارداس کرتے ہیں پرماتما اس کو اچھے کاموں میں لگا بھلے کی کاموں میں لگا دیکھ میں سمجھدار ہوں لاکھوں سالوں سے سورج کی روشنی ہے ہر روشنی میرا بل بن رہا ہے ٹھیک میٹر پرماتما نے اون کیا ہو ہے تو وہ اس کا دھنیواد کرنے سے بھی چلے گا اس کو پرماتما کے سال سال ایک ارداس بھی کرنی ہے پرماتما میری بدھی کو اچھے بنا اچھا بنا اچھا بنا اچھا بنا میرے کو اچھے راستے بھی لے چل تو اتنا اوپر اتنا کچھ دے رہا تو چکانا کیسے پرماتما کے اندر سے آواز آتی ہے دیکھ یا تیرا کرجا چک جائے گا نمبر ایک پہ سبکار تو کر کہ میں دینے والا میں ہوں پرماتما کہ رہا کہ میں ہوں تو نہیں دینے والا دوسرا دھنیواد کر اس کا ہم ہم دھنیواد دھنیواد کرتی تیسرا میرے سے کچھ اور بھی مانگ مجھے اور خوشی ہوتی ہے پرماتما دینے میں خوشی ہے وہ کہتا ہے کیا مانگ تو دھندہ مانگ میرے سے میں کبھی نہیں دوں گا پرماتما کا نیم ہے جس نے روز دھن مانگ اس کو کبھی نہیں ملتا کہتے جاؤ بھولتے جب دھندے دے میں دھندے دے دھندے نہیں میرے سے اچھی بدھی مانگ کیونکہ تیری بدھی ٹھیک ہوگی میرے سنسار ٹھیک ہو جائے سنسار میں پاپ ختم ہو جائے گی اتنا قتلیام ہو رہا روز ماس کاٹ رہی ہیں پرماتما کہتا تم ایک کام کر میرے سے مانگ اچھی بدھی مانگ دی تو ہمیں پراتنہ کرنی چاہیے وہ پرماتما بار بار موٹیویٹ کہتا تو میری پراتنہ کر کیا پراتنہ کر اچھی بدھی تھے ایک بار کوئی چیئے یاد کروں تو ایسے یاد ہو جائے جس میں اچھی بدھی ہو کیوں ہر بندے کو یاد ہو سکتا پراتنہ کے اوپر میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ کام کرنا وہ کرنا ہے اتنہ سار ڈاٹا بھارا ہوا ہے اب بدھی اچھی کیسے ہوگی مل مل پانی ساف دکھتا ہے بیچ میں یہ ڈال دی نا ساف ہوگا پانی یہ پین بھی دیکھے گا ساف ہے ایسے آپ کا بدھی جو ہے بلکل ساف ہونے چاہیے تو وہ پراتنہ کرے پراتنہ میرے بدھی کو بلکل ساف کر دے شیشے کی طرح پراتنہ کروگے پراتنہ خوش ہو جائے دیا وردان مانگا آپ کو دیا وردان تو آپ کی بدھی ساف ہونے لگ جائے گی آپ جو چیز کو ایک بار یاد کروگی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں دنیا کا سب سے اٹھے والا آدمی تھا سب سے جیاد اٹھا لگانا اپنی پوری سکھشا کال میں سب سے غلط کام گیا میں اٹھے لگاتا تھا پہ جیسی میں اس سے بہار نکلا اب پرماتمہ سے ہی پراتنہ گئتی ہے یہ پرماتمہ میری بدھی اچھی بنا میں کو سوچ سمجھ شکتی بڑا تو قدرتی بات آج میں دیکھ لیتا ہوں کسی بات کو وہ میری دماغ کی کسی کونے میں لیند بن کے آج جاتی ہے کس کا چمد کار ہے یہ کون سا جادو ہے رٹے باج آدمی ایک سمجھ دار بندہ کیسے بن گیا تو یہ جادو ہے ہم کہتے ہیں پرماتمہ ایک دھارنہ میں ایسے بیٹھ کے ایک منٹ کے لیے آپ نے جو پراتنہ کیا وہ ایسی کرنی ہے پرماتمہ میں اچھی بدھی دی دے سمجھ داری بدھی دے مہان وقتیوں کی بدھی دے تی پاس تو کھجانا ہی کھجانا ہے اچھے بدھی دے دے تو کیوں دے دے میں پرماتمہ آپ کی طرح اچھے کام کرنا جاتا ہوں ایسے کام کرنا چاہتا ہوں ایسے مہان کام کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھتی رہے کہ ایک انسان نہیں تھا مہا مانو تھا دیوتا تھا تو آپ سب نے دیوتا بننا ہر وقتی سب سب پہلا کام کیا تھا نیچے سے شروع کرنا ہے نیچے سے شروع کرنا ہے نمبر دو پہ کونسا کام بتایا ہے کبھی تنکھا کو کم نہیں آگنا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑی ملے چاہے جیادہ ملے سنتوشتی کام کرنا چاہیے تیسری بات میں نے کونسی بتا یہ تیسری بات کہی محنت کرنا محنت ہارڈ ورک کرتے جانا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مان لو کہ آپ اس کے نراشا بات نہیں ہے یہ نراشا بات نہیں ہے سنتوشت ہے پرمات محنت کو بونس دے گا ہر ایک ویکتی کی ریٹائرمنٹ پہ اس کے پاس بہت سار فنڈ ہوتا ہے تو یہ سوچ اکھئے کہ اس کی محنت کر رہے ہے پیسہ کم مل رہا ہے کل کو جی پی فنڈ ملے گا بیس 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 لاک سرکار یا بلائی ہو تو بیس بیس لاک ملتا ہے ہم تو اس پرمات ملتی کر رہے ہیں اور ہمیں خلقوں ایسی ملیں گے جیسے آپ سار سال عمر ہوگی جتنا ہر ورک کیا آپ نے آنکھ ایسے دیکھتے ہوگی ہو اتنا پیس مہا سے پرگو کا دھانے واد کرنا دھیان کرنا اپاس کرنا اس کی پراہتنا کرنا تو پراہتنا میں کیا مانگوگی بتاؤ پرماتما سے پراہتنا کیا مانگوگی اچھی بودھی کتنی اچھی بات کہی کل بوشن جی نے بہت اچھی بات کہی اچھی بودھی تو یہ جو پرمات دی بودھی یہ مط سوچو مجھے تو یاد نہیں ہوگا میں نے ڈکشن بھول لیا یہ ایک شب یاد نہیں ہوگا یہ آپ کہنے والے کون ہو ہم ڈکشن کا ایک شب یاد کہنے والے نہیں ہم تو پراہتما کہیں بھئی مجھے اچھی بودھی دے دو پراہتما کہے دیکھ بھئی تیل کو اچھی بودھی چاہیئے تو بھار بھار مانگ رہا جب مانگ ہوگے تب مان دوت دیتی ہے ہم نے مانگ نہیں اچھی بودھی کون سی ہے یہ چھوٹکے دیکھئی ایسے ایسے یاد ہو جائے ایسے ایسے یاد ہو جائے ایسی بدھی چھوٹکے لگائی چیز یاد چھوٹکے لگائی چیز یاد پراہتما میرے کو ایسی بدھی دے رہے پراہتما کو بھی سیلیکٹ کرنا بڑھتا ہے یہ مانگ میرے سے کیا مانگ رہا ہے پھر اس کے دماغ پورا سکین کر دیتا پورا اس کا دماغ سکین ہو جاتا ہے پراہتما دیکھتا ہے اس نے کس لہجے سے مانگ گا ہے میرے سے اچھی بدھی دے دے تو کیسی مانگ گا یعنی میں یاد کرنا چاہتا تو یاد نہیں ہوتا یاد کیوں نہیں ہوتا پراہتما کرے گا ٹھیک ہے تو اچھی بدھی دیتا ہوں تو جھک سے یاد کر لے گا صحیح چیز صحیح ویقتی سے صحیح ٹیم پہ صحیح ویچاروں سے مانگ جائے تو صحیح چیز صحیح ٹین پہ صحیح ویچاروں سے وہ ملتی ہے ٹھیک تو پرماتما کے پاس بہت بڑا سسٹم بنا ہویا ہے بہت بڑی ٹیکنولوجی ہے اس کے پاس وہ بندی کے دماغ کے نصوں میں چلا جاتا ہے جہاں ہم نے پراتنہ کی ہم نے سچے دل سے گا میں تو اگزیکٹ اس سے مانگتا ہوں اگزیکٹ چیز کہ یہ چیز مجھے یاد نہیں ہو رہی اس کو سمجھ دائی سے میں سمجھ سکوں تو پرماتما ایسی بھوتی دے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ آجاتی ہیں پراتنہ میں بھی ڈاؤٹ آجاتی ہیں بہت سمجھ سی بات ہے آپ مانگتے کچھ ہو سمجھ نیو سمجھ سمجھ کچھ ہے تو پرماتما کے آگے ڈاؤٹ مت مات مت رکھو وہ ڈاؤٹ سے بھی اس کو ایسے سمجھ جو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اندر بھی بہار بھی تو صحیح کوش اس کے پراتنے کرتے جاؤ تو کہ پرماتما کے پاس نہ کھا جانے آنم تب ہرے موتی کو وہ مل جاتے ہیں سونا چاندی دور وہ مل جاتے ہیں وہ سب میں سوایا ہوا ہے ہر چی کو جانتا ہے ہماری اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کہاں سے ہوگی ہماری بدھی سے ہوگی باہر باہر اس کو سندیش دیں گے یہ سندیش دینے والا کون ہے وہ آتما ہے ہم اپنی آتما سے پرماتما کی بوجہ کریں اپنے آتما ہوتی ہے دل میں دماغ میں نہیں ہوتی ہے اگر یہ سوچیں نا میرے دماغ میں آتما یہ گلت ہے آتما ہوتے دل میں کوئی کام کرنا ہوں دو باتیں آتی ہیں میں دل سے کروں یا دماغ سے کروں جب دماغ سے کروں گے یا سیلفش ہے سیلفش میز کہ میرا سوارت ہے اس میں سوارت ہے پراتنا کرتے سمئے اپنا سوارت مت صد کرو اپنے دل سے دل کی گہرائیوں سے کیونکہ دل جو ہے نا بھاوناوں کو محسوس کرتا ہے پراتنا بھاوناوں کے ویم میں آتا ہے تو بھاوناوں کے اوٹھ پروتھ ہو کر پراتنا کی پراتنا کرو ہے پراتنا پراتنا جو میرے دل میں نباس کر رہا ہے میری بدھی کو شکتی دے رہا ہے میرے انگوں کو چلا رہا ہے اندر اتنی بڑی مشین ہے اتنی بڑی مشین ہے میں بھی نہیں سمجھ سکا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اپنی مشین نہیں سمجھ سکا تو وہ بھی تو چلا رہا ہے تیا سسٹم انہنت ہے ہے برماتما میں تے آگے پراتنا کرتا ہوں اس مشین کو ٹھیک رکھا اس مشین کو ٹھیک رکھا اس کو اچھا چلا ٹھیک تو برماتما وہاں سے پتا کیا کرے گا اے معنو تمہیں اسے بدھی مانگی تے کو بدھی دی اب استعمال بھی تو کر کھان پان کا دیکھو کہہ رہا ہوں گی گرد چیزیں نہیں کھانی چاہیئے مت کھا اس واتاورن میں مت رہے جہاں گرد کام ہوتے ہیں واتاورن کا مطلب یہ ہے یہاں سے ترنگیں آ رہی ہیں ترنگیں ہیں اگر یہ چھوٹا سا ایک دائرہ ہے اگر یہی بیقتی کو کسی میٹ کھانے میں بڑھا دی جائے اس میں گرد ترنگیں آئیں گی ہیں کیوں جس پشووں کو بد ہو رہا ہے یا جو شرابی ہیں جو اجوالی ہیں ان کی ترنگیں ہیں وہ آ کے اندر جائیں گی ہیں تو وہ برماتمہ جو پراتنہ کرے ہیں تو ہم یہی کہیں گے ہائے یہ جوہے سے اتنا پیسہ آ جائے وہ شراب کی بھوتنیں مل جائیں ہیں یہ بندے کتنے مہنتی بندے ہیں یہ بندے کتنے مہنتی ہیں وہ اٹھ کاٹتے ہیں پیسہ مہنے سے کماتے ہیں یہ اٹھ کاٹے ہیں تو بہاونہ ہی کہاں سے آئیں گے سردی ہوتی ہے نا آوے لگاتی ہے انوارمنٹ مل جاتا ہے ایسے ہی اپنا باتاورن آپ نے بنانا ہے آپ بنا سکتے ہو جب برماتمہ سے ہم نے بدھی مانگی تو ہم بنا سکتے ہیں باتاورن تو اچھا باتاورن بنائیے کام کا بھی باتاورن اچھا ہو جہاں کام کرتے ہیں اس کا باتاورن بھی اچھا ہو تو اتنی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجاجت لیتا ہوں تتھا یہ آشا کرتا ہوں اپنے آن لائن ریڈر سے کہ جو میں نے باتیں کہیں ہیں جو میں نے وچار کہے جو بھی میں نے کچھ کہا یہ میری انتر آتما سے آئی ہوئی آواز تھی میں نے کوئی بھی اٹھا اٹھائے آپ سے نہیں کہا یہ جو میری آتما کی آواز تھی جو میں بتانا چاہتا تھا اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو عمل کرنا ہے اس کو اپنی لائف میں ایکٹ اپ آن کرنا ہے ادھرائیس آپ اس کو ایک کان سے سنو اور دوسرے کان میں نکال دو اس میں آپ کا فیدہ نہیں ہے جس نے فیدہ اٹھانا ہے اس کو لائف میں عمل کرنا ہی پڑے گا تو انہی شبدوں کے ساتھ آم آم